آپ کو میں آج جنرل بون ہیلتھ کے بارے میں بتاؤں گا بون ہیلتھ کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ ویڈ ویرنگ ایکسرسائز جس سے کہ بون مضبوط ہوتی ہیں اس میں کیلشم کی مقدار بڑھتی ہے اور وہ سٹرونگ ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ جو خصہ ہماری ہے وہ بہت ضروری ہے جس طرح کیلشم ڈائیٹ یا وائٹیمن ڈی اسی چیز بون کے لیے ہے سورج سورج کے اندر ہم لوگ جو ہیں جاتے تو ضرور ہیں لیکن ہماری چالیس فیصد جسم کی جو خال ہے اس کو سورج کے انچے ایکسپوز ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خال کے اندر وائٹیمن ڈی ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ بون کے اندر جا کر سٹرونگ کرتا ہے اس کو کیلشم زیادہ سادہ بون کے اندر آتا ہے اگر بون سٹرونگ نہ ہو کمزور رہ جائے تو اس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں جس کے اندر اس کے لیے ہمیں کچھ سکینز کرنے پڑتے ہیں تاکہ معلوموں کے بون کی کالٹی کیا ہے ساتھ میں وائٹیمن ڈی بھی کرتے ہیں کیلشم لیولز بھی کرتے ہیں تو بون اگر ویک بھی ہو جائے تو اس کو سٹرونگ کیا جا سکتا ہے دوائیوں سے بھی لیکن یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو ایکسرسائز سے سورج سے اور غزہ سے اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھیں شکریہ